اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ہم لوگ بھی اللہ کا شکر ہے بلکل ٹھیک ٹھاک ہے یہ سندے کو عائشہ ذرا لیٹ اٹھی تھی اور بینہ براش کیے بینہ ناشتہ کیے یہ کیٹی کے پاس پہنچی ہوئی ہے صبح صبح نا اور کیٹی سے آ کے پھر اس نے ناشتہ کیا تھا اور ناشتہ کر کے تو پھر اس نے ممہ کی تھوڑی سی ہیلپ کرائی تھی وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں تو میں نے بچوں کے اٹھنے سے پہلے ہی ڈیٹاکس وارٹر بنا لیا تھا تاکہ آج سارے گھر ہیں اور اس میں میں بچوں کے لیے تھوڑی سی ادرک ڈالتی ہوتی ہوں ایپل ہوتا ہے تھوڑا سا لیمن ہوتا ہے اور پھر اس میں ہوتا ہے کیرہ اور یہ بہت اچھا ٹیسٹ کرتا ہے میرے بچے بہت شوق سے پیتے ہیں اور مجھے دن میں دو دفعہ بنانا پڑا تھا اتنا ہی شوق سے پیتے ہیں اس کے بعد پھر میں نے ناشتے کے بعد بچوں کے بالوں کو تیل لگا دیا تھا انڈا تھا دہی تھا اور آپ بھی سنڈے کو بچوں کے بالوں کو ضرور کوئی نہ کوئی چیز لگایا کریں اسے کہ نوملی پورے ویک میں ہم لوگ بیسے ہی ان کو جو ہے وہ شیمپو کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں تو ان کے بال اور سکیلپ بہت زیادہ ڈرائے ہو جاتی ہے تو آپ لوگ بھی کوشش کیا کریں کہ سنڈے کو بچوں کو ضرور کوئی نہ کوئی زیادہ سارا آئل چاہے وہ آلیو آئل ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو میں بہت زیادہ کریزی نہیں ہوتی جو چیز میرے ہاتھ میں آ جائے میں نے پکڑ کے بس جو بھی آئل ہے فٹا فٹ لگا دینا ہوتا ہے احمد بہت زیادہ آئل لگوانا ڈس لائک کرتا ہے اسے بلکل پسان نہیں ہے تو وہ موشو بنا رہا ہوتا ہے کہ ماما پلیز مجھے نہ یہ لڑکیوں والے کام ہیں مجھے نہ کیا کریں لیکن اسے بھی پھر خوش کی ہو جاتی ہے بہت زیادہ تو میں ہمیشہ اس کو بھی لگاتی ہوں تو سنڈے کو میں زیادہ تر بچوں کو ریلیکس ہی رہنے دیتی ہوں جو انہوں نے کرنا ہے جیسے کرنا ہے دل کرتا ہے کریں جو دل کرتا ہے جو ان کا خوشی کا کام ہے وہ کرنے دیتی ہوں میں ان لوگوں کو بس تھوڑا سا قائدہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ قرآن پاک تھوڑا سا فار لو اور اس کے بعد میں انہیں بہت زیادہ یعنی کہ ڈسٹرب نہیں کرتی ان کی مرضی کا دن ہوتا ہے تو آئیشہ جو ہے وہ آگئی تھی میرے ساتھ کے ماما میں ہیلپ کراؤں گی میں نے جیسا کھانا میں ویسا بناوں گی تو میں نے آئیشہ کو کہا تھا کہ ٹھیک ہے آپ آجاؤ اور آ کے تو ہیلپ کراؤں تو آئیشہ نے پھر اپنی مرضی سے اسیمبل کر لیا تھا جو جو چیز اس نے کھانی تھی جیسے جیسے اس نے کھانی تھی تو وہ اس نے منیج کر لیا تھا اپنا تو آپ لوگ بھی بچوں کو جس بھی ایج کے بچے ہوں چھوٹے ہوں بڑے ہوں جتنی بھی وہ ہیلپ کر سکتے ہوں تو آپ لوگ انوالف کیا کریں انہیں ان چیزوں میں اسے کہ یہ چیزیں انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہیں ہمیشہ چلتی ہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم لوگ جو ہیں ان چیزوں سے ہماری جان چھوٹے گی تو بچوں کو شوق ہونا چاہیے ان چیزوں کا نا کہ گھر کے کام ہے آنے چاہیے بچوں کو اور بچے جو ہیں بڑے شوق سے کرتے ہیں شروع میں ہم لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ پہلے بچوں کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے کیچن میں نہیں گھسنے دیتے تو بعد میں پھر ماں کمپلین کر رہی ہوتی ہیں کہ ہائے ہمارے تو بچے ہیلپ نہیں کرتے تو بچے بڑے شوق سے ماں کے ساتھ ہیلپ کراتے ہیں میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہے لیکن چھوٹی ایج میں پھر جب ماں ان کو ڈانٹی ہیں باہر نکال دیتی ہیں کیچن سے تو پھر آہستہ آہستہ ان کا انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے تو یہ فائنل لوگ تھی پیزے کی اور پھر میں نے جتنی دیر میں پیزا بیک ہوا تھا تو میں نے اتنی دیر میں بچوں کو نہلا دیا تھا یہ پھر آئیشہ کو سردی لگ رہی تھی اس نے دھوپ میں بیٹھ کے کھایا تھا اس کے بعد پھر ان لوگوں نے کافی دو تین گھنٹے اپنے گارڈن میں کام کیا تھا اپنے پودوں شودوں کو مٹی لگائی تھی اور ان کی مولیاں گاجریں جو ہیں وہ ساری اوپر کو آ رہی تھی تو احمد کو بہت فکر تھی کہ میں نے ان کو مٹی ڈالنی ہے تو احمد نے مٹی ڈالی تھی اسے اپنے ایک ایک پودے اور ایک ایک پتے کا پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے نا تو پھر اس نے اپنا یہ سارا کام کمپلیٹ کیا تھا میں نے اتنی دیر چائے پی تھی پھر ہم ایک لمبی ریلیکسنگ واک پہ چلے گئے تھے یہ آئیشہ فیدہ پی رہی ہے اور وہ بالکل لائک نہیں کرتی اگر کوئی اسے پیتا دیکھے نا تو وہ کہتی ہے میں بڑی ہو گئی ہوں اب مجھے بی بی نہ سمجھا کرو چلیں منڈے کو ملتے ہیں کسی نئے آئیڈیے کے ساتھ اوکے لافیز